اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹویت مالک آج کل پنجاب کی سیاست میں بہت تلاتم برپا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹ نے بھی ایک نیا سپانکنگ نیو انہوں نے پارٹی پریزیڈنٹ بھیجیں میاں منظور بٹو صاحب جو پہلے پجاب اسمڈی کے سپیکر بھی تھے پھر چیف منسٹر بھی رہے ساتھی تنویر اشرف کائرہ جو پہلے جب الائنس گورنمنٹ تھی تو پنجاب کے فانائنس منسٹر تھے وہ اب جنرل سیکیٹری بنا کے بھیجے گئے ہیں ادھر سے الفاظ کی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے آج کا پروگرام ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب کی جو سیاست میں چینجز آئییاں ساتھی یہ بھی ہمیں اطلائی مل رہی ہیں کہ پی ایم ایل کیو اور پی 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 کے اندر بھی آنے والے الیکشنز کے اوپر کچھ اختفات بڑھتے جا رہے ہیں اور شاید ایک سپلٹ ہو نہ ہوئی تو وقت بتائے گا لیکن یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے پنجاب کی سیاست اگر میں آپ کو جلدی سے دو نمبرز بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ اور ریزرف سیٹس بلا کے تین سو چھتیس سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی کی اس میں سے ایک سو اکاسی یعنی کی تریباً چون فیصد صرف پنجاب سے ہیں تو اس لئے جو پنجاب کی سیاست میں اثر ہو جو پنجاب کی چینج ہو گا کوئی بھی اس میں اثرات ڈائریکٹلی آپ کی نیشنل پولیٹکس بھی ہوتے اور بڑے مضبوط طریقے سے ہوتے ہیں پارٹی پوزیشنز کا بھی جلدی سے میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو پیپلز پارٹی کی ایک سو پچیس سیٹیں ہیں اس میں سے باسٹسی سے پنجاب میں سے ہیں پی ایم ایل این کی جو بانوے سیٹیں ہیں اس میں سے ایک ایسی سیٹیں پنجاب سے ہیں اور پی ایم ایل کیو کی جو پچاس ہیں اس میں سے چونتیس تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا کتنا زیادہ سٹیک ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب کے اندر ہونے والے الیکشنز اب جو جنرل الیکشنز ہوں گے اس میں پنجاب میں جو ہوگا یا نہیں ہوگا یہی فیصلہ کرے گا آنے والے ہمارے سیاسی رخ کا فیڈل میں گورنمنٹ کون بنائے گا اور ان تمام چیزوں کا اس پہ ہم بات کریں گے مرسط اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں رانہ راجہ بشارت صاحب یہ پی ایم ایل کیو سے تعلق ہیں ڈوائزر ٹو پرائیم منسٹر بھی ہیں ہمیں ابھی جوائن بھی کریں گے تھوڑی دیر میں تنریر شفکائرہ صاحب وہ راستے میں ہیں کچھ ٹرافک کے مسائل وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب میں میں انٹرڈکشن بھی دیا ہے وہ پی 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 کو رپیزنٹ کرتے ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ سناؤلہ صاحب پروینشل لاہ منسٹر تو بات پہلے ابھی شروع کرتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب سے رانہ صاحب سارے سٹیک سیاسی جماعتوں کے پنجاب کے ظاہر ہے جیسا میں نے بھی بات کی نمبرز آپ گیم دیکھیں ابھی ایک برینڈ نیو وہاں پہ آئے ہیں وٹو صاحب وٹو صاحب بڑے مشہور ہیں جوڑ توڑ کے یہ شاید واحد آدمی ہوں گے پنجاب کی تاریخ میں جو انہوں نے سترہ ایم پی ایس کے ساتھ اپنی چیف منسٹری بھی چلا لی سپیکر شپ بھی چلا لی سب کو چلا لیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ایم ایل این کو بھی ایسا چلائیں گے کہ یاد رکھیں گے اور یہ جتی عمرہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے اب جس طرح سے یعنی منظور وٹو صاحب کے حوالے سے تبہید بان دیا اگر میں اب اسی طرح کا جواب دوں گا تو پھر اس کے اوپر بھی شاید اگر آپ کو بھی اتراز ہو یا آہ وٹو صاحب کو اتراز ہو دیکھیں بات یہ ہے یہ میرے بڑے محترم بھائی راجہ بشار صاحب جو ہے وہ آپ کے آہ پاس بیٹھے ہیں یعنی یہ مجھ سے بھی زیادہ جو ہے اس بات سے واقف ہیں کہ منظور وٹو صاحب کا جور توڑ اور کیا ان کے معاملات ہیں یہ ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں یعنی منظور وٹو صاحب تھرورو اوٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں رہے اور اس کے بعد یعنی یہ اپنے علاقے اپنے ہلکے اپنے زلہ سے تمام کی تمام سیٹیں ہار گئے اور یہ میں آپ کے علم میں شاید نہیں ہے کہ جب یہ بنے تھے چیف منصور تو اس وقت یہ اپنے یعنی ہلکے سے یا اپنے زلہ سے نہیں جیتے تھے بلکہ وہ سیر جو ہے وہ یہاں اور اب ان کا یہ کہنا کہ میں محدود کر دوں گا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو میاں نوازشی صاحب کو رائیون تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اعتراض بات ہے یہ پہلے بھی ان کو مارل ٹاؤن تک محدود کرتے کرتے پھر خود ہی مارل ٹاؤن جا پہنچے تھے اور میاں نوازشی نے ان کو اکسپ نہیں کیا تھا تو جوڑ توڑ والی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے جوڑ توڑ سے اور منافقت سے جو ہے وہ نہ سیاسی جماعتیں چلائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ الیکشن جیتے جا سکتے ہیں اس وقت جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے یہاں پہ پنجاب میں اب ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اس کے بارے میں جو بھی وہ اپنا جو ہے وہ اچھا یا وہ خوش فہمی مرے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکز میں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں کہ ادھر سے ادھر سے جو اب نائب وزیر اعظم بھی ہیں چوہدی پرویزلہی صاحب ان کا بھی پنجاب میں اثر و سوخ ہے ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ انہوں کے بھی پچھلے دنوں کافی لوگ آگے پیچھے بھی ہوئے تو وہ کہتے ہیں وہ بھی جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں میاں صاحب بھی جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں میاں صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی بڑے سخت ہیں یہ سخت ہی نہیں چھوڑتے تو کیا یہ روئیے جو ہن سے ہیں بڑے پارٹنٹ رول نہیں پلے کریں گے آنے والے کچھ مہینوں میں نہیں نہیں دیکھیں میاں صاحب کے حوالے سے جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے اس مرتبہ جتنی توجہ وہ دے رہے ہیں اور جتنا یعنی دسٹرٹو دسٹرٹ اور ہلکا ٹو ہلکا جو ہے وہ پوری طرح سے ان چیزوں کو وہ مینج کر رہے ہیں اور اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک یعنی ایک حد ہوتی ہے حد سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گزر جانا جو ہے وہ آہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک چودری پرویلی صاحب کا تعلق ہے چودری پرویلی صاحب جو ہیں ان کے پاس یا پی ایمل کیو کے پاس کچھ الیکٹیبل ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جوڑ توڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو آپ اپنے صاحب ملالے اور اس آدمی کا اپنے حلقے میں جہاں وہ اچھا اثر سو ہو کیونکہ ایک حلقہ ہوتا ہے جہاں پہ پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کسی کو بھی ٹکٹ دے سکتے ہیں ایک حلقہ جہاں پہ تھرٹی پرسنٹ ہے تھرٹی فائی پرسنٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ایسا کینڈٹ چاہیے جس کے پاس اپنے پاس بھی کو دس پندرہ بیس پرسنٹ ووٹ ہوں تو اس قسم کی جو کیلکولیشن ہے میں یعنی اب اتنی نمی بات تو نہیں ہو سکتی لیکن اس وقت اس حوالے سے پی ایبل کیو سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی پی ایمل این جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے ہمارے پاس راجہ صاحب راجہ صاحب سے ایک بات بوچھو راجہ صاحب آپ کے وہ حلیف جماعت ہے لیکن سنے آپ تو انہوں کی تو آپس میں بھی لڑائی ہیں شروع بھی ہو گئی ہیں ایک بہت تو پریزنٹ صاحب کو کہنا نہیں بڑا وٹو صاحب کو شاید چودی شجار صاحب نے شکایت بھی کی تھی کہ آپ کے تو اپنے آپ لوگ پی ایمل این سے کیا ٹکریں گے ابھی تو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کارٹنا شروع ہو گئے دیکھیں مالک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں اختلافات والی ایسی بات نہیں ہیں پولٹیکل پارٹیز میں جہاں دو پولٹیکل پارٹیز اکٹھی چل رہی ہوں آپس میں کسی نہ کسی سٹیج پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور جب الائز ہوں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہی ہوتا ہے اختلاف رائے کو دور کرنے کا کہ آپس میں افہام و تفہیم سے اس مسکر کو حل کر لیا جائے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس لحاظ سے تھوڑا سا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہ کچھ خدشات پیدا ہوئے تھے لیکن میں اپنی جماعت کے حوالے سے آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس تمام گرم اور سرد محول سے نکل چکے ہیں سر پیپلز پارٹی کے ایک بہت سینے لیڈر نے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ چودی پرویز صاحب جاتے تھے کسی بندے کو پارٹی میں جس نے شامل کیا اس کو ٹکٹ کی گارنٹی دیا آتے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ ایڈجسٹڈ سیٹ میں آ جائے گا اور میں نے کہا آپ کے خلافات کہوں گے دوسری بات یہ ہے پی ایم ایل کیوں والے ہمارے سے ایڈجسٹڈ سیٹیں مانگتے ہیں پنجاب میں چالیس تو چالیس تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو ہمیں پھر وٹو صاحب کو لانا پڑا کہ وہ ذرا ان کو بھی نیچے رکھیں اور یہ چیز کریں اگر آپ موقع دیں گے تو میں بالکل ایکسپلین کروں گا اس بات کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چالیس سیٹوں کا میں سمجھتا ہوں کبھی وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ یہ تیہ کیا جائے کہ کس نے کتنی سیٹیں لینی ہیں دوسری بات جو آپ نے فرمای چودری پرویز دلائی صاحب کے حوالے سے جہاں وہ جاتے ہیں ٹکٹ تقسیم کاراتے ہیں تو ہم نے کسی ایسی سیٹ پہ ٹکٹ آناؤنس نہیں کیا کہ جس پہ رائٹلی کلیم پارٹسان پیپلز پارٹی کا بنتا ہو ہم نے وہیں پہ اپنا ٹکٹ آناؤنس کیا ہے جہاں جو سیٹ ہمارے کینڈیٹ کے پاس جیت ہوئی تھی میں ایک منت عرض کرنا چاہوں گا جیسے میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس گرم صرف سے نکل چکے ہیں کسی کے آنے یا نہ آنے سے نہیں ہم نکل چکے ہیں ہم تو پچھلے میں پہلے آج بات پہ جاتا ہوں اور یہ میں پہلے یہ بات کرلوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو آزار آٹھ کے انتخابات ہوئے اس کے بعد ہماری جماعت کے متعلق جنرل پرسیپشن یہ تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے یہ تو پناہ بھی نہیں سکے گی لیکن ہم نے دونوں جماعتوں کی اپوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں اور پاکستان مسلم نواز کی اپوزیشن میں تین سال تک ہم رہے اور تین سال ہمیں اپنے بجید کو قائم لگا پھر میں رانہ صاحب سے بھی سورائے لوں گا لیکن آپ یہ بتائیں تھٹھا ہے جو شرازی تھٹھا گئے ہیں سٹرونگ ہمیشہ سے جیتے ہیں ہم بھی سکتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی میں کبھی آپ کے ساتھ وہ وہاں تو دو ہی ووٹ ہے یا پی 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 ووٹ ہے یا انٹی پی 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 ووٹ ہے انہوں نے پیپلز پارٹی نے آپ کے حلیف جماعتوں ان کو توڑا میری ایاز شاہ شرازی صاحب سے جو آپ کے ایمینے تھے ہیں بلکہ ان سے میری آج شام کو بات دی اور ابھی ہم کوشش کریں گے کنیکٹ ہو جائیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی میری بڑے عرصے سے بات چیز چل رہی تھی ہم نے بار بار چوزی صاحب کو بتایا کہ جی پیپلز پارٹی والے ہمارے کام نہیں کرتے بلکہ وہ مخالف جن کو ہم نے ہرایا ہے ان کے کام کرتے ہیں اور ہم نے جب باتیں کی ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں آجائیں یہ آپ کے حلیف کی بات ہو رہی ہے میں کہا آپ کی کس سے بات چل رہی تھی ان کے میری چیف فرشتہ سن سے بات چل رہی تھی قائم علی شاہ سے ہمارے سے فریال تالپور صاحبہ سے بات چیز چل رہی تھی خرشی شاہ صاحب سے بات چل رہی تھی اب یہ ہائیسٹ لیول ہے پیپلز پارٹی کہ کوئی نسلہ نہیں ہے جن کو پتا نہیں کیا ہو رہا پھر اس نے کہا کہ ہم کچھ ہفتے پہلے دو ہفتے پہلے ہم نے آکے چوزی شجاہ صاحب سے پھر دوبارہ ملاقات کی اور ہم نے کہا بتایا کہ ہمارے حلقے ہیں بہت پریشر ہیں ہمارے کام رکھ رہے ہیں تو نے کہا صدر صاحب کو آنے دیں میں صدر صاحب سے بات کروں گا تو چوزی صاحب نے دو تین باری بات کی لیکن بات نہیں بنی اب یہ ہیں آپ کے لوگ اپنے جو ہمیں آن ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ لائن مل جائے گی الیکشن میں جا رہے ہیں توڑنے والی بات تو ختم ہو جاتی ہے اب تو جس طرح رانس ناؤلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بات ہوگی الیکٹیبلز کی چاہے وہ الیکشن ہار کے بیٹھا ہوگا ہے چاہے وہ الیکشن جیت کے بیٹھا ہوگا ہے میں آج اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہوں میں دونوں جماعتوں کے حوالے سے بتاتا ہوں جیلم میں الیکشن ہو رہا ہے جیلم میں پاکستان مسلم لیگ کا کینڈیٹ موجود ہے پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے نون نے سیٹ اوپن کی ہوئی ہے اسی طرح باقی اور بعض جگہوں پہ ہمارے کینڈیٹ موجود ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا وہاں پہ کینڈیٹ نہیں ہے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کا جس طرح بعض جگہوں پہ کینڈیٹ نہیں ہے دونوں جماعتوں سے ہمارا مقابلہ بھی رہا ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ ایک پولٹیکل انٹیٹی کے طور پر اس نے اپنی حصیت کو تسلیم کروایا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی جماعتوں سے ادھر سے ادھر جانے کی ادھر سے ادھر آنے کی تو میں اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ عمل ساری جماعتوں کو اس عمل سے گزرنا پڑے گا تمام جماعتیں جو ہیں الیکٹر بلز کے پیچھے جائیں گی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا تھوڑا دل نہیں کرنا چاہیے ہماری قیادر کا بڑا دل ہے اور انشاءاللہ تعالی معاملات کو افامت تفیر سے ہمیں بتاہ کریں گے ابھی راجہ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں تمام جماعتیں الیکٹر بلز کے پیچھے جائیں گی تو کیا میرا تو خیال یہ تھا کہ جو ان سے ایم این ایز جو کینڈیڈٹس ہوتے ہیں وہ پارٹیز کے پیچھے آتے ہیں وہ منیفیسٹوز کے پیچھے آتے ہیں اور اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ کیا آپ کی پارٹی بھی الیکٹر بلز کو بیسیس میں فیصلہ کرے گی کہ لوگوں کے معاملے میں کونسا کینڈیڈٹس صحیح ہے کونسا پولیسیز کے مطابق چلتا ہے یا منشور کے مطابق کہ ہم الیکٹر بلز کے پیچھے بھاگیں گے دیکھیں بھارک صاحب ایک تو بات اس ڈسکشن میں آپ اس بات کو میری یہ رائے ہے کہ آپ اس کو پیشے نظر رکھیں کہ دیکھیں ایک پارٹی کا پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے پنجاب کی میں بات کرتا ہوں باقی صوبوں سے کے مطلق بات میں بھی نہیں کرتا کیونکہ پھر بعد جو ہے وہ ذرا لمبی ہو جائے گی پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایز پارٹی میاں نواز شیف کا ایز لیڈر ووٹ ہے وہ کسی جگہ پہ اگر بیس پرسنٹ ہے تو کسی جگہ پہ وہ سکسٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ ہے پیپرز پارٹی کا میں جتنا مرضی کہوں کہ جی بلکل فارغ ہو گئے لیکن ان کا پارٹی ووٹ ہے بوٹو کا ووٹ ہے عمران خان صاحب کا بھی اب ووٹ کسی نہ کسی شکل میں ہے اس کی پرسنٹ ہے وہ شاید جو میں بتاؤں وہ اسے وہ اگری نہ کریں اور ٹھیک ہے انہیں نہیں اگری کرنا چاہیے لیکن راجہ صاحب کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ کیو لی کا ایز جماعت ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے جو ان کے پاس بندے ہیں وہ اگر اپنے حلقوں میں تھوڑا بہت اپنا اثر سوکھ رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک آپ ان کو الیکٹیبل کہیں وہ اس اپنے ووٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ میٹیریلائز کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہر حلقے میں تو وننگ ووٹ شاید کسی پارٹی کا نہ ہو تو پھر بات یہ ہے کہ پھر الیکشن کی سٹریٹیجی یہی ہے کہ کینڈیڈ کو بھی دیکھا جائے اور پارٹی ووٹ کو بھی رانا صاحب ایک سکت ہے اگر آپ نے الیکشن جو ہے رائے صاحب یہ پتہ ہے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ فارغ ہیں آپ کے پاس تو ووٹ ہے ہی نہیں انہوں نے عمران خان کا بھی مان لیا ووٹ ہے آپ فارغ ہیں آپ پر کچھ نہیں ہے میں صرف دو حلقوں کی بات کرتا ہوں کہ جو ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہمارا کینڈیڈ ون ٹو ون پوزیشن میں جیتا ہے دیرہ غازی خان میں ہم ان سے الیکشن جیتے ہیں باولپور میں ہم ان سے الیکشن ون ٹو ون جیتے ہیں اور باولپور والی سیڈ گزشتہ پچاس سال سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیڈی رانا صاحب جواب دیں دو الیکشن آپ کے سامنے رکھ دی یہ راجہ صاحب اس حلقے کا نام اور کینڈیڈ کا نام بتا دیں تو میں اس کے اوپر ابھی اپنی رائے کا ظہار کر دیتا ہوں لگاری صاحب محمد خان لگاری جیتے ہیں دیرہ غازی خان سے تو وہ تو وہ تو لگاری جیتے ہیں نا راجہ صاحب کیوں لگاری پاکستان سائیکل جیتی ہے سائیکل کے نشان بھی اگر ان کی کیسے جیتے ہیں کہ جہاں آپ جیتے ہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے اپنا مالک صاحب راجہ صاحب بطور لا منسٹر انہوں نے پانچ سال سرو کیا پنجاب میں میں اپوزیشن لیڈر تھا میں ان کو ذاتی طور پر بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں بڑے اچھے انسان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیوں کا ووٹ ہوتا کیوں کا ووٹ اگر ہوتا تو راجہ بشارت نہ ہار تھا جتنا اس نے اپنے حلقے میں کام کیا یا تو کہیں ان سے کہ یہ پھر سچی بات کریں کہ انہوں نے اپنے حلقے میں جو ہے وہ کتری development کی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر یہ کیوں نہیں جیتے اگر پھر ایسے لوگ بھی نہیں جیتے تو پھر اٹ میلز کہ پھر پارٹی کا ووٹ وہاں پہ نہیں تھا اگر کیوں نہیں کا ووٹ ہوتا تو راجہ بشارت تب تو ایک بہت بڑی ہوا بھی پھیل گئی تب تو یہ مشرف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تب تو ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا ان کی تین سال کی پنجاب میں حکومت کے بعد باولپور اور ڈیرہ غازی خان میں ہماری سائیکل کے نشان پر امیدوار جیتے ہیں تین سال کی بات دوسری بات میں رانہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ جماعت کا ووٹ نہیں ہے اس وقت میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک خاص قسم کے فضاء پیدا ہو گئی تھی اور اس کے وجہ سے انتخابی ریزرڈ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آئے لیکن آج چودری پرویز اللہی صاحب کے کاموں کو پنجاب میں یاد کیا جاتا ہے لوگ آج موازنہ کریں گے جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو چودری پرویز اللہی صاحب کی گزشتہ پانچ سال کی کارکردگی کا اور موجودہ حکومت کی پانچ سالہ کارکردگی جو ہے اس کا موازنہ کریں گے اور ہمارے کینڈیٹ چلے مجھے یہ کمرشل بیک اور آج ابھی ہم کمرشل بیک لینا کمرشل بیک سے آ کے ہم انہی سے پوچھیں گے کہ ابھی جو آنے والے الیکشنز ہیں جو بات چل رہی ہے رانہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا موازنہ کریں وہ کہتے ہیں لوگ پرویز اللہی صاحب کو یاد کر کر کہ دکھی ہو رہے ہیں اور ان سے بہت دکھی ہیں کہ پنجاب کی پولیڈیکس اب کس کروٹ بیٹھے گی اس بریک کے بعد جی پروگرام ایک بے پھر خوش آمدید اور بریک میں ہمیں تنویر اشرف کارا صاحب نے بھی جوئن کر لیا اسلام علیکم کارا صاحب لگتا ہے ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں کوئی آپ کے الائنس پہ بھی جانے میں آپ لوگ نے جلدی کی تھی یا دیری کی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ یہ بتائیں پہلے تو یہ بتائیں رہنہ صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہیں وٹو صاحب آگے آپ آگے کیا پیپلز پارٹی میں پرانے لوگ ختم ہو گئے جو آپ کے کرٹیکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ڈیسپرٹ موو ہے پیپلز پارٹی کی ان کو پنجاب میں پریشانی ہو گئی ہے تو اب وہ بجائے زور شور کے لیڈر کے بجائے جوڑ توڑ کا لیڈر لے کے آئیں اور اب وٹو صاحب آگے جوڑ توڑ کریں گے دو تین مہینوں میں کوئی الیکٹیبلز توڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ پاپلر پولٹیکس کے لیے پنجاب میں سیاست میں چینج نہیں ہوئی پولٹیکل پارٹی کی پیپلز پارٹی کی یہ پیورلی الیکٹرنل پولٹیکس اور وہ بھی ذرا انڈر شیڈ والی جو بلو دا بیلٹ والی ہے اگری کرتے ہیں جی نہیں میں اب اس سے اس اتفاق نہیں کرتا میا منظور احمد وٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شہید موطرمہ کے ساتھ نائنٹی نائنٹی تری میں پہلے کام کیا چیف منسٹر جب وہ ہمارے پارٹی کولیشن کے چیف منسٹر تھے پنجاب میں ان کے پاس اٹھارہ لوگ تھے ایک سو آٹھ تقریبا پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے اور وہ اس ایکسپیڈینس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب بھی میا منظور احمد وٹو صاحب ازاد حصیت سے پانچ سیٹیں لے کے آئے پارٹی کے ساتھ لیکن جب ان کو خواہ گیا تھا ایک پوائنٹ پر ریزائن کرنے کے تو انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا خواہب آپ سے مل کے کیا تھا لیکن آپ لوگے اس کے بعد ابھی دیکھیں ابھی جو میا منظور وٹو صاحب پچھلے ساڑھے چار سال سے پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی ازاد حصیت میں الیکشن لڑا اور ابھی وہ ہے لیکن پہلے بھی جو ان کی پولٹکس تھی اس پولٹکس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انہیں پارلیمانی پولٹکس کی اور پارلیمانی نورمز ڈیموکریٹک نورمز کے مطابق کی کہیں بھی انہوں نے لوٹے اس طرح نہیں بنے جس طرح آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں پجاب میں جس طریقے سے لوٹا کریسی ہو رہی ہے اگر پاکستان میں فیڈل گورنمنٹ نہیں بنے لیکن کیسز تو کافی بنے کنوکشنز بھی ہوئی اس کے بعد ابھی اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ فیڈل گورنمنٹ میں بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لیا مسلم لی کیو کو ایز ای پارٹی ہم نے ساتھ لیا کیوں والوں کو کاٹ رہے ہیں آپ وہ آپ کے ان کے ایمنیز آپ توڑ رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں وہ پبلکلی بیان دے رہے ہیں ابھی آپ گانے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی انسی شرازی تھٹھا والے انہیں اپن لی کہا ہے کہ جی ہمارے سے تو پیپلز پارٹی ہم نے کہا ہے کام کرانے سے ہماری پارٹی میں ہو پنجاب میں بھی سنا یہی ہو رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی ہماری لیزون کمیٹی ایک بنی ہے جس میں میاں منظور ایمن ورٹو صاحب کمر زمان کائرہ اور اس میں امتیاس افدر وڑائش صاحب اور نظر گوندل صاحب ہیں اس لیزون کمیٹی کی ابھی میٹنگ متوقع ہے جو ریزرویشن دونوں سائٹ سے ہے مسلم لی کیو کو یا ہمیں بھی بھی کوئی ریزرویشنز ہوں گی لیکن جب دو پارٹیوں نے الیکشن میں جانا ہے اور ہر ایک پارٹی کے ایسے لوگ ہیں ہماری پارٹی میں بھی اور مسلم لی کیو میں بھی جو کہ الیکشن کے پروسس سے کسی صورت باہر نہیں ہونا چاہتے لیکن ہم نے کسی فارمولے کے تحت ہم نے اکٹھے چلنا ہے اس میں ریزنٹمنٹ بھی ہوگی تھوڑیاں قربانیاں بھی دینی پڑے گی اور اسی لیے بھی کمیٹی جو ہے جب آپ اس میں بیٹھیں گے تحفظات ہمارے بھی ہیں یہ تو آپ مانتے ہیں جب کمیٹی بانتی ہے اس کا مطلب اختلافات تھے اتنے تھے کہ کمیٹی بننی پڑی ورنہ تو ایک ایک میٹی میں خود ہی پیا ہو جاتا ہے کمیٹی اختلافات چودی صاحب کے درمیان سدر صاحب کے درمیان کمیٹی اختلافات کے لیے نہیں بنی جو کمیٹی بنی ہے وہ سیٹ ایڈیسمنٹ کے لیے بنی ہے جس سے کس طریقے سے ہم نے الیکشن میں جانا ہے اچھا یہ بتائیں پھر میں رانہ صاحب کے اس پر کومنٹ لینا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے پنجاب عدوی حساب سے لیکن نمبر کے حساب سے کہ یہاں پہ جو ریزلٹس آئیں گے وہ اگلے پوری نیشنل پولیٹکس کو افیک کرتے ہیں پنجاب میں آپ بیشتے کی ہیں آپ کے پاس اپنی پارٹی کا پرانا تو پارٹی پریزنٹ بھی نیاب نکال سکے تو پی ایم ایل این کس پاس سے گھبرائے آپ سے آپ کے جو حلیف ہے وہ گھبرا کے بیٹھے ہیں وہاں آپ کمیٹیا میں آرہے ہیں اپنے جھگڑے ختم کرنے کے لیے تو پی ایم ایل این کو پھر آپ سے کوئی فکر نہیں ہونے چاہیے ہم بلکل گھبرا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہم تو ایک بلٹیکل پروسس میں ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے ہم اس پروسس سے پہلے بھی گزر کے آئیں گے آئندہ بھی گزریں گے پی ایم ایل این صاحب سے کیوں گھبرائے پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ گھبرائے یا نہ گھبرائے ہم نے فوکس کیا ہے اگلا الیکشن اور یہ پیریٹ جو ہے اس کے لیے ہمارے الائنسز صرف مسلم لی کاف کے ساتھ نہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہیں اور ہم نے مل کے سیٹ ایڈیسمنٹ کرنی ہے اور ہم نے ایک سٹرنف اپنے ساتھ بنانی ہے جس طریقے سے کولیشن گارمنٹ ہم نے چلائی اسی طریقے سے ہم الیکشن الائنسز بنانے گئے آپ سیکرٹری جنرل ہے وہ پارٹی پریزڈ انہوں نے آتے ہی بیان داغہ کہ ہم میاں برادران کو ہم چتی عمرہ تک محدود کر دیں گے کس بیسز پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ورکنگ پہلے سے بہتر ہوگی اور جو مسلم لیگ نواز کی کارکردگی ہے وہ بھی ایکسپوز ہوگی جو آج آپ نے یہ فرنانس منسٹر بھی تھے اس الائنسز میں تو کیا آپ کے پاس ہے بتانے کے لیے کچھ ہے بات میرے لیے بتانے کے لیے ہے کہ جب ہم نے پہلا جب میں فرنانس منسٹر میں بنا تو اس وقت جسوبے کی فرنانسل پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس ایٹ بلین سرپلس تھا اسی سال کے آخر میں ہمارے پاس فورٹی ٹو بلین جو ہے ویور مائنس آج ارب سرپلس تھا اور پھر مائنس فورٹی ٹو بلین پھر پنتالیس ارب کے خسارے میں چلے گیا اسی سال کے آخر میں اسی سال کے پہلے آج تو سو ارب سے زیادہ ہے اس وقت تھے اس وقت یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد تو صاحب بولے کیوں نہیں اس سے تو آپ سائن کر رہے تھے کالدو میں ہم بیسیکلی جو بھی ہماری جتنی بھی باتیں ہیں ہم اس میں چیف منسٹر صاحب کو کیمنٹ میں یا کیمنٹ کے علاوہ آگاہ کرتے رہتے ہیں لیکن جو ڈسیشن ہیں وہ چیف منسٹر نے لینے ہوتے ہیں فائنینشل ڈسیشن کئی ایسے اگر بجٹنگ اگر ہوتی ہے بجٹ میں ایک پلاننگ ہوتی ہے اور اس پلاننگ کے مطابق اگر آپ دیورنگ دے یئر اس سے آپ ہٹ جائیں گے تو بجٹ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا سپلیمنٹری بجٹ آ جائے گا لیکن جب ہم چیف منسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے اس ڈسسپلن کے اندر وہ رہ کے کام کیا لیکن ہم ان کو پوائنٹ اور جو بھی غلطیاں ہوتی تھی رانہ صاحب بھی موجود ہیں کئی ایسے ایشیوز ہوتے تھے جس کے اوپر ڈسکشن ہم کیمنٹ میں کرتے تھے یا اس کے علاوہ بھی فائنینشل ایشیوز وہ ہم کو گائے با گائے بتاتے رہیں لیکن یہ حالات ہمارے سامجھے بجٹ کی بکس بتا رہی ہیں نا کہ یہ صورتحال تھی اسی طریقے سے بیسنگلی میں سمجھتا ہوں کہ جو فائنینشل میس مینجمنٹ کے علاوہ جو باقی پنجاب میں جو میس مینجمنٹ ہے جو بیڈ ایڈمیسٹریشن ہے پور ایڈمیسٹریشن ہے ایک بھی آج رانہ صاحب موجود ہیں رانہ صنعولہ صاحب وہ بتا دیں کوئی ایک پراجیکٹ جو ہے ان کا سکسیسفل ہوا ہو چلیں رانہ صاحب دو چیزوں پر بتائیے کا کائنڈلی ایک تو انہوں نے کہا کہ آٹھ عرب کا ہم سرپلس تھا جب آپ نے پہلے صاحب نے بطالی سرپ خسارہ کر دی آپ سو عرب لکمہ دیا راجہ صاحب نے کہ سو عرب ٹاپ گیا ہے دوسرا انہوں نے کہا آپ ایک پراجیکٹ بتا دیں صحیح معنیوں میں جو بڑا کچھ سکسیسفل لوگ کامیاب ہو اور جس پر لوگ آپ کے گن گائیں تو آپ کیوں الیکشن جیتیں گے اگلے دیکھیں بالکس صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک یعنی وہ سرپلس کا اور بطالی سرپ روپے کا جو خسارے کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ یعنی یعنی فگرز کا جو ہے وہ ہیر پھیر ہے کوئی نہ آٹھ عرب کا سرپلس تھا نہ کوئی بطالی سرپ کا جو ہے وہ خسارہ تھا یہ آپ کے فنائنس میں اس وقت یعنی آپ دیکھیں سٹیٹ بینک جو ہے وہ ہر صوبے کا اوروں نے ایک کریڈ جو ہے وہ لیمٹ جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے ہر ماہ یعنی یکم تاریخ کو وہ کریڈ لیمٹ جو ہے وہ تقریبا جو پنجاب کی ہے وہ تقریبا ہے کوئی سنتی سٹھتی سرپ کتنی وہ پنجاب کو جو ہے وہ کریڈ لائن جو ہے وہ تھرو ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹیکسز جو ہے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور پورے مہینے میں جو ہے وہ پھر اکاؤنٹ فار ہو جاتی یہ بات اچھا اب اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ پنجاب تو اٹھتیس عرب روپے کا مقروض ہے دو تاریخ کو یا پانچ تاریخ کو یا دس تاریخ کو تو پھر کیا اٹ مینز کہ پنجاب جو ہے وہ مقروض ہو گیا آج بھی جو ہم نے اس سال کا جو مالی سال کا جو بجٹ ہم نے پیش کیا اور پچھلے سال کا جو کنکروڈ کیا ہے ہم نے سرپلس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے تو اس لیے کوئی اس قسم کا جو ہے یہ صرف یعنی اس وقت چوری پرویزلائی صاحب نے یعنی اس فگر کو لے کے تو انہوں نے کہا کہ جی پنجاب جو ہے وہ اتنے عرب کا جو ہے وہ خسارے میں ہے جبکہ اس بات کو سبسینٹیٹ وہ نہیں کر سکتے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں آپ ایک یعنی آپ سب سے پہلے ایڈیوکیشن لے لیں بات یہ ہے کہ ایڈیوکیشن میں جو انقلابی جو جو تبدیلیاں اس وقت ہوئی ہیں کیا اس ملک کو بنے ہوئے پیسٹ سال ہو گئے ہیں کیا اس سے پہلے کسی کو خیال آیا کہ ایک گریب آدمی ایک مزدور کا ایک کلرک کا ایک ریڑی بان کا بچہ جو ہے وہ اگر پڑھنے کے قابل ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ چاہے یہاں پہ لمز میں پڑے یا وہ کسی بیرون ملک پڑے تو اس کو جو ہے وہ گورنم پڑھائے جو پنجاب انڈومنٹ فنڈ جو اس وقت اس کی دس ارب روپے جو ہے اس کی مالیت ہے اور اس وقت پچاس ہزار غریب طالب جن کسی کا باپ جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے کسی کا باپ جو ہے وہ ریڈی لگاتا ہے اور وہ بچے جو ہیں وہ لمز میں پڑ رہے ہیں اور ایسے اداروں میں پڑ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ ان کے ماباپ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پڑھا رہی ہے اگر یہ خیال مالک صاحب کسی کو پچاس سال پہلے آگیا ہوتا تو آج اس اڈومنٹ فنڈ کی رقم جو ہے وہ دیڑ کھرب انہوں نے ایک پروجیک میں آپ کو اتنا کچھ بتا دی جو رانہ صاحب نے درست کیا کہ ایک لیمٹ مقرر کر دی گئی سٹیٹ بینک کی طرف سے تمام صوبوں کے لیے چھ ہفتے کی سالری کے مطابق جو کہ سنتیس عرب بنتا ہے لیکن یہ مقررگی دو ہزار دس میں اس سے پہلے کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تھی اس وقت اکاون عرب نہیں یہ غلط ہے پہلے بھی لیمٹ تھی پہلے ستائیس تھی پنجاب دینے کی اٹوزیشن میں نہیں اس وقت ہماری لیمٹ اگر آج کے برابر لگائیں ستائیس عرب بنتی ہے لیکن وہ اکاون عرب ہو گیا اکاون عرب کو سٹیٹ بینک نے اور فیڈل گورنمنٹ کی مہربانی سے اس کو کنورٹ کیا گیا لون میں چار سا لون میں وہ جو لون اکاون عرب الگ یہ سنتیس عرب اٹھتیس عرب الگ تو اس لیے فینینشل جو جو گروس میس منیجمنٹ جو آپ نے جگہ پہ جو سکول کی بات کی یونیورسٹی ہے جس کے وائز چانسل ستاج عزیز صاحب ہیں انہوں نے وہ پیش کی ہے اس کے مطابق پنجاب میں لیٹرسی ریٹ پہلے سے کم ہو گیا اور اس میں ایک گروت کا جو اکنامک گروت ہے اس کو بھی کمپیر کیا گیا سندھ کے ساتھ بھی باقی ساری صوبوں سے یہ پیچھے ہیں اور وہ یہ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ پانچ سالہ رپورٹ ہے پچھلے کی جس میں انہوں نے کمپیر کیا انٹرسنگ پوائنٹ ریس کیا کہ ابھی رانہ صاحب نے بات کی خوش ہے اس کی ایڈوکیشن کی تو آپ نے کہا پانچ سال میں شرح خوندگی پنجاب میں اور بھی کم ہو گئی ہے بجائے اس کے کہ اس میں بہتر اس میں بھی ہم بات کریں گے ناظرین آپ نمبر بھی لے لیجئے سٹی کورٹ ہے 051 نمبر ہے 2820150 2820150 تاکہ ہم نے ایک شرق میں آپ کی کالز بھی لیں گے اور ابھی ہم بات کریں گے پارٹی کیا منجن بیچ رہی ہے کس کا منجن بکھے گا اور کیوں اس بریک کے بعد جی پروگرام ایک بے پھر خوش آم دیت اچھا ابھی ہم تھوڑا سا سپیسفک میں فس گئے میں تھوڑا سا اس کو بحث کو کھولنا چاہتا ہوں تا رہا سا پہلے آپ بتائیں آپ کے خیال میں یہ جوب پوری سیاسی چل رہے آپ کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے کیونکہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا لگتا تو ہے بڑا کنٹرول ہے پروجیکٹ بہت ہائی پروفائل قسم کے پروجیکٹ بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے جی میں نے جس سے عرص کیا نا کہ ہر ایک پروجیکٹ جو ہے ان کا اخبار میں آتا ہے پاپلر پولٹکس کے لیے اور تین دین کے تین مہینے کے بعد وہ پروجیکٹ کی نظر ہی نہیں آتا چاہے وہ سستی روٹی ہو جس میں بلینز آیا ہوئے چاہے وہ فوڈ سپورٹ پروگرام ہو چاہے ایشیانہ ہو چاہے دانی سکول ہے آج کل میٹرو بس کا آپ نے دیکھا ہوگا میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے جو بیس ارب میں بیس بلین میں اس کا پی سی ون بنا تھا ٹوانٹی ایٹ بلین چلنے سے پہلے ہی پروجیکٹ ریوائز ہوا آج پھر ترٹی سیون بلین اس میں خرچ ہو چکا ہے اس سکسٹی بلین سے بھی اوپر یہ پروجیکٹ جائے گا جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے کیونکہ اس کی پلیننگ ہی شروع میں نہیں ہوئی پراپرلی بعد میں پہلے پروجیکٹ لانچ کیا بعد میں اس کی پلیننگ ہو رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اٹھارہ عرب روپے کا ایک کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر کا جو ہے وہ بجٹ ان کا اٹھارہ کلومیٹر جو ہے سڑک بننی سڑک جو ہے وہ سیونٹی بلین میں تیار ہو رہی ہے ڈھائی تین عرب میں اس میں بسے بھی تو سینک چلنی ہے سینک رو ہر دو منٹ بعد بس آنی ہے خلی سڑک کی قیمت نہ لینا نہیں اشیو اس میں یہ ہے کہ ڈھائی عرب میں ایک کلومیٹر روڈ جو ہے وہ دنیا میں کون سا حصے میں بنتا ہے وہ چاہے امریکہ لے لیں وہاں بھی بھی اتنا نہیں بنتا اور اگر پورے اینرچے کا ایک سال کا بجٹ آپ لیں جو پورے پاکستان کی سڑکیں بناتا ہے ان کا ففٹی ملین سے کم ان کا بجٹ ہے لیکن اگر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو یقیناً وہ پیسہ کون کھا رہا ہے کیسے کھا رہا ہے کہاں ضائع کھا رہا ہے یہ عوام پوچھے گی رانہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کا لبے بلاب نکال جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف پنجاب میں بہت بڑے بڑے ہائی پروفائل پروجیکٹ ناؤنس کر رہے ہیں عربوں روپے کے جن کی کوئی فادیت اس طرح نہیں ہے لیکن صرف شاید کھائے جا رہے ہیں دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کائرہ صاحب یہی کہیں گے حالانکہ پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ پنجاب سرپلس نہیں تھا اور مقروض ہے یہ تین بجٹ کائرہ صاحب نے پیش کیا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو انہوں نے ناؤ دس کا بجٹ پیش کیا تو اس میں یہ بڑا بات یہ ہائی پروفائل ہوئی تھی یہ سرپلس والی تو کائرہ صاحب نے خود ایک ڈاکومنٹ تیار کروایا تھا جس میں ان ساری چیزوں کو غلط ثابت کیا تھا اور وہ ڈاکومنٹ مجھے دیا تھا اور مجھے سمجھایا تھا کہ یہ جو پنجاب کے یعنی جو ہے وہ خسارے میں ہونے اور مقروض ہونے والی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے ان کو پتا تھا ان لوگوں نے آپ سے لیتا ہوتا نہیں آپ کو گمراہ کر رہے تھے ان کو پتا ہے اچھا دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ خواہ سستی روٹی ہو خواہ وہ لیپ ٹاپ کا ہو خواہ وہ میٹرو بس کا ہو کسی جگہ پہ بھی اگر ایک رپیہ کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے یہ ہمیں عدالت میں لے جائے جہاں ان کا دل کرتا ہے لے جائے ایک رپیہ کی کرپشن ثابت ہو جائے تو یہ میری پارٹی کی راجہ صاحب کہہ رہے راجہ صاحب آرڈ ایبجیکشن آجتا ہے میری بات سن لیں آرڈ ایبجیکشن وہ آجتی ہے بات یہ ہے کہ ایک رپیہ کی کرپشن نہیں تیس حرب کا آپ کو بتا رہے ہیں غبن اس میں بتا رہے ہیں آپ اس میں بات کر لیں بیشن اور نہیں غبن رہا بھئی نہیں بتا رہے ہیں آپ کو یعنی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جس کسی نے بھی بریف کیا ہے یا اگر آپ نے خود اگر ان چیزوں آڈیٹر جنرلہ پاکستان کی میں بات کر رہا نہیں مالک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی ان کے یعنی ان لنفارم ہونے کی اب اس سے بڑی انتہا کیا ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستر یا ساٹھ عرب روپے کا منصوبہ ہے میٹرو بس کا وہ اکیس عرب روپے کا منصوبہ ہے اور اکیس عرب میں ہی وہ مکمل ہوگا یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں کبھی ساٹھ عرب کی کبھی ستر عرب کی اسی طرح سے اسی طرح سے سن لے نا میری بات سن لے اکیس عرب روپے کا مجھے بات مکمل کرنے دینا بات یہ ہے جہاں تک جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے تو بھئی آلائنہ صاحب نے آپ نے آپ نے سستی روٹی کی آپ نے کہا بھئی اگر بات کی بات دی گئی یہ مجھے بتائیں آپ لوگ سپیسیفک آپ لوگ سپیسیفک کیوں نہیں لاتے اگر کرپشنز ہو رہی ہیں نربوں کی خالی بات ہے نہیں اگر مجھے دو رنڈ دیں میں جلدی سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں ایڈوکیشن کے انہوں نے بات کی تھی ایڈوکیشن میں چودر پرویز اللہی صاحب کے وقت ایڈوکیشن ریفارم پروگرام چل رہا تھا جو چھے سٹھ ہزار سکولوں کو کٹر کر رہا تھا آج دس سکولوں پہ وہ فنڈ تقسیم کر دی گئے ہیں ہیلتھ میں امرجنسی میں ادوائیات مفت دی جاتی تھی آج وہ ختم کر دی گئے آجا ہوں گی آپ میری بات چلیں مجھے صرف دو منٹ میں ایک بات ہوتا ہے آپ ہی آئیں مجھے تیس تھی سیکن میں آپ یہ بتائیں کہ کیوں آپ کے خیال میں پی ایم ایل ایم ہارے گی پھر میں ان سے پوچھوں گا پی ایم ایل ایم اس لیے ہارے گی گورننس کی بنیاد پہ ہارے گی آج بھی پی ایم ایل ایم کے پاس منڈیٹ پنجاب میں نہیں ہے دو ازار آٹھ سے ورسٹ ہمارے لئے پولیٹیکل سیچویشن نہیں ہو سکتی اس وقت بھی ایک سو دس سیڈ پیپلز پارٹی کے پاس تھی ایٹی فائیف ہمارے پاس تھی ایک سو ستائیس ان کے پاس تھی اور یہ ہمارے منڈیٹ ہمارے بندے توڑ کر اور پیپلز پارٹی نے ایک سوال میرا پڑا ٹائم تھوڑ رہ گیا ایک سوال دوباکیوں سے بھی لینا منڈیٹ کے ان کے پاس نہیں تھا ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید آپ کی جو پارٹی ہے آنے والے الیکشنز میں تیر کے نشان کے نیچے انتخاب لڑے بلکل ہم نے اپنے نشان پر الیکشن لڑنا ہے اور چلے بلکل کیوں آپ لوگ جیتیں گے دو ریزن ایک جو انہوں نے بات کی رانہ صاحب نے پروجیکٹس کی جو یہ ثابت کریں ہمیں کورٹ میں جانے ایک ضرورت نہیں عوام کلکلیٹ کر سکتی ہے سین تیس ہزار کا لیپٹاپ انہوں نے خریدا جو بائیس دارہ کا مارکٹ نے ملتا ہے ترمیان کا پیسہ کون کھا گیا یہ عوام کو پتا ہے وہ عوام نے نہیں کھایا نہ ہی اپوزیشن نے کھایا دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ کیوں جیتے گی ایک گورننس جیسا راجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک گورننس ایشو ہے دوسرا نون پلٹیکل ایٹیٹیوٹ ہے کہ ساتھ لے کے لوگوں کو چیسی ان کا رویہ نہیں ہے انہیں ڈکٹیٹرز والے رانہ صاحب آخری بیس سیکنڈ رائکیں کینڈی آپ مجھے بتائیں آپ کیوں جیتیں گے یہ سارے کیوں ہاریں گے آنے والے الیکشن میں مالک صاحب ہم نے پانچ سال جو ہے اس صوبے کی اور ملک کی خدمت کی ہے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کی ہے اور پورے خلوص کے ساتھ اور دیانداری کے ساتھ کی ہے ہنڈرڈ پرس سیٹے ایم این اے کی اور ٹو ہنڈرڈ پرس جو ہے وہ سبائی سیٹے جو ہے یہ آپ میری بات نوٹ کرنے وہ کہتے ہیں آپ کی گورننس بہت خراب رہی ہے یہ پنجاب سے ہم جیتیں گے انشاءالت اللہ یہ گورننس جو ہے نا لوگوں کو پتا نا کہ ہماری گورننس کیا ہے ہماری گورننس جو ہے وہ گورننس کے بنیاد کے اوپر تو ہم نے جیتنا ہے جو گورننس کا نمونہ انہوں نے پیش کی ہے چلیں رائے صاحب بہت شکریہ اگر اس نمونے کے اوپر بہت شکریہ ناظرین ان کا کہنا ہے گورننس ٹھیک نہیں تھی ان کا کہنا ہے پی ایم ایل این کا کہ ہم گورننس کی بنیاد پہ جیتے ہیں آپ تو ان کی گورننس سینٹر میں بھی اور صبح میں بھی روز کی بنیاد پہ آپ جیتے ہیں مرتے ہیں ہم ان کی گورننس پہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جس کی اور یہی آپ سے درخواست بھی ہے جس کی گورننس ٹھیک ہے سب اسی کو ووٹ دیں اسی سے ہماری زندگییں بدلیں گی اجازے دیجئے اللہ حافظ